جانا ہے یا اس نے کوئی ٹیکنالوجس بننا ہے یا آرکیٹیکٹ بننا ہے کیا بننا ہے اسی پہلو سے ماں کے کمرے میں لیٹریچر دیا جاتا ہے ویسی ساؤنڈ اور ویسی آوازیں دی جاتی ہیں ویسے لیکچرز وہ سنتی ہے ویسے تصویریں دیکھتی ہے جو جو وہ سن رہی ہوتی ہے بچے کی خورات کے ساتھ ماں جو کر رہی ہوتی ہے وہ بچے کو فیڈ ہو رہا ہوتا ہے لہٰذا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنا نو مہینے کا کورس مکمل کر چکا ہوتا ہے اس لیے اسے عمر اس کی نو مہینے لکھی جاتی ہے اور میرا رہا آپ کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک دن عمر ہوتی یا ہم ایسا سے کم تری کا شکار ہوگے بھائیو معذرت میں ایسا سے کم تری کا شکار نہیں میں اس پیغمبر کو ماننے والا ہوں علیہ السلام کہ جس نے منگنی سے پہلے ہی اس بچے کو پڑھانا شروع کر دیا تھا ماں باپ کی منگنی سے پہلے آپ کہیں گے کیسے جب باپ کے دماغ میں یہ بات ڈال دی گئی تزوج الودود المولود یا مولود الودود باپ نے کیا پڑا کہ میں نے ایسا جوڑا تلاش کرنا ہے کہ جس کے سینے میں محبت ہو باپ کے لیے بھی ماں کے لیے بھی شوہر کے لیے بھی بچوں کے لیے بھی ہمسائیوں کے لیے بھی عزیز و اقارب کے لیے بھی الولود پھر اس کو بچوں کی جنم میں کوئی شرمندگی کوئی احساس ندامت کوئی پریشان نہیں کوئی دکھ یا درد وہنن علا وہنن کے جتنے مرضی جہلنے پڑ جائیں وہ اللہ کی رحمت اللہ کی نعمت سمجھ کر کے اس کو خوشی خوشی قبول کرے اور ان میں گالی گلوچ یہ معاملے نہیں ہوں جب دوسری طرف جو ہے یہ چیزیں ہوں گی اور پھر سلسلہ آگے بڑھے گا مال جمال حسن دولت اپنی طرف لیکن فضل پر بزات دین خالق اور مقلوق سے بہترین ڈیلنگ والی ماں کا ذہن اور تصور ہوگا جب یہ دونوں ملیں گے یارو شبہ وصل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے لئے تعلیم شروع کر دی ابھی حمل تو بہت دور کی بات ہے شبہ وصل پہلی رات پہلی ملاقات جب بارات واپس لے کے آئے اور یہ دونوں تنہا ہو کر کے ملے جب دنیا اپنے اپنے مزے اور چونچلوں میں تھی شبہ وصل ہے گل کر دو سب جراغوں کو نہیں ہمیں کیا پڑھایا تھا کہ پہلی ملاقات میں پہلی ملاقات میں کیا مانگنا ہے اللہم انی آعوذ بکا پڑھا کہیں تو نہیں اللہم انی اسلوکا خیرہا وخیر ماجبلت علی وععوذ بکا من شریحا وشری ماجبلت علی اللہ اس کی ساری بھلائیاں میرے نام کر دے اور سارے شرور ان سے مجھ کو محفوظ فرمالے اور اگر آپس میں ملاقات ابھی اولاد کہا اولاد کا تصور بھی نہیں آپس میں جو عشق و مستی اور محبت اور پیار اور تعلق اور مغدد کا سلسلہ پہلی رات میں کسے سامنے رکھا گیا اس بچے کو جس کو آپ کہتے ہیں کہ پیدا ہوتے ہوئے نو مہینے کا پہلی ملاقات میں اللہم جنبنا من الشیطان و جنب الشیطان ما رزکتنا یہ ما رزکتنا اللہ اس ملاقات میں اگر ہمارے مقدر میں کوئی اولاد کا سلسلہ رکھا ہے تو اللہ اسے ہر شر سے محفوظ فرمانا یہ کس نے سکھایا تھا یہ تیرے اور میرے دین نے سکھایا تھا یہ وہ تعلیم ہے جو پوری دنیا کے کسی مذہب میں جا کر کے دیکھ تجھے نہیں ملے گی پھر احساس کم تری کا شکار رہے گا تو پھر بچے بھی تو احساس کم تری والے ہی ہوں گے آگے بڑھتے ہیں گفتگو کا اگلا نکتہ اللہ اکبر ہمارے بچے کیوں بگڑے کہ لوگ ہم سے چھین کے لے گئے ہم نے پروائی نہیں کی ہاسپیٹل سے میں نے سنا حیدر آباس سے بچہ اٹھا پوری دنیا میں شور مچا میڈیا نے بات کی کیبل نیٹ کے اوپر پڑا ہوا ہے فیصل آباس سے پیڈال ہونے کے بعد ایک بچی اغواہ کر لی گئی ماں چیخی باپ چیخا ملتان سے ایک بچے اور بچی کو لاہور سے اٹھایا گیا پورے ملک میں شور بپا ہوا پورے ملک میں شور بپا ہو گیا کیا ہے جی بچے کا جسم اغواہ ہو گیا بھائیو یہ چھوٹا بچہ اغواہ ہو جائے تو ہم اتنا روئے ہیں لیکن ہمارے بچے بچوں کا بچپن ہمارے یہ نومولود نومولودوں کی جو ہے بلادت ہمارے یہ بڑے بچے بڑے بچوں کا بڑاپن ہمارے یہ جوان جوانوں کی جوانی کو اغواہ کر کے کتنے لوگ لے گئے کیبل کے جتنے آپ کے جو ہے ماشاءاللہ چینلز ہیں جتنی زبانیں ہیں جتنے ملک ہیں جتنے ادیان ہیں جتنے مذائب ہیں اپنے اپنے جو ہے وہ چینلز سے آ کر کے میرے اور آپ کے بچے کے ذہنی طور پہ بھی برین واشنگ کر گئے اگواہ کر کے لے گئے پالتے ہم رہے کھلاتے ہم رہے دیتے ہم رہے اور ان کے لیے لباس ہم وہیہ کرتے رہے لیکن وہ بچے نہیں جائے گا کسی نے کہا تھا ایک لونگ گواچہ تھا تو پورے ملک میں شور ہوا تھا ایک لونگ گواچہ تھا پورے ملک میں شور ہوا تھا آج میرا جگر گوشہ جو ہے گواچہ ہے پرواہی نہیں کسی کو حضرات یہ اٹھار میں سکیل کا ایک گریڈ کا آفیسر روتا ہوا رات کے وقت میرے پاس آیا میں نے کہا خیر ہے کوئی مسئلہ بن گیا کوئی ایمرجنسی ہو گئی کوئی فوتگی ہو گئی کہنے لگے نہیں اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے میں نے کہا ہوا کیا ہے کہنے لگے میرے بیٹے کو جانتے ہو جس کا نام آمین ہے میں نے کہا جی جانتا ہوں کہا آج عجیب حادثہ ہوا ہے میں نے سمجھا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا کہنے لگے نہیں کہا دیکھئے ملک میرا ہے وطن میرا ہے شہر میرا ہے علاقہ میرا ہے اور پھر جو ہے وہ محلہ میرا ہے گلی میری ہے گھر میرا ہے بیوی میری ہے بچہ میرا ہے خرچہ میرا ہے اور جو کچھ سب کچھ کیا ٹی وی ہر چیز میں نے اس کے خرچے دیئے ہیں لیکن میرا بچہ مجھ سے چھنگیا ہے ہوا ہو گیا ہے کہا پتہ نہیں کیا ہوا کہنے لگے جی پرسو میری بچے سے تھوڑی سی جھڑپ ہوئی ایک بات پہ لڑ پڑے آج وہ اپنی ماں کو کہہ رہا تھا ماما کہا جی کہا یہ میرے بابا ہے کہا بیٹا ہاں آپ کے بابا ہے کہا اگر میرے بابا ہے تو میں ان کا بڑا بیٹا ہوں کہا جی آپ بڑے بیٹے ہیں تو کہا پھر یہ میرے سے لڑتے کیوں ہیں ان کو سمجھا دو اگر مر گئے تو ان کی چیتا کو میں آگ نہیں دوں گا مر گئے تو ان کی چیتا کو میں آگ نہیں دوں گا حضرات سوچئے آپ کے گھر میں کسی مسجد کے کاری کو کھلی اجازت نہیں کہ آکے دعوت دے لیکن یہاں کیا ہے کیا معاملہ ہوا ہے مشرق کا ہندو آکے اپنے سٹیج ڈرامے میں بھائیو گاڑی کی معمولی سی آواز نے میرے بھائیوں کا ذمہ لے دیا میں ایک بڑے ہی اہم دکھ کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ مشرق کا ہندو ادھر کا یہودی ادھر کا عیسائی نصرانی ادھر کا کوئی کادیانی ادھر کا کوئی مجوسی ادھر کا کوئی پارسی ادھر کا کوئی سکھ ادھر کا بودمت یہ کیا کر گئے میرے گھر میں آکے بادر کو پھلانکے تاروں کو پھولانکے بڑے لمبے لمبے سفر کر کے میرے ملک میں آکے کلمے کی بنیاد پر بننے والے سٹی میں آکے اور پھر اس میں میرے گھر میں ہی گھسکے میرے بیڈروم میں آکے میری کمائی اور میرے ہی جو ہے وہ پیسے اور خرچے سے چلنے والی کیبل کے اوپر میرے بچے کی اتنی برین واشنگ کر گئے کہ اندو دھرم کے مطابق اگر کوئی مر جائے تو اس کو جلایا جاتا ہے اور جلانے کا جتنا خرچہ ہے وہ چتا کا وہ بڑے بیٹے کے ذمہ ہوتا ہے لیکن دوسری طرف میرے اور آپ کی حالت کیا ہے فیصل آباد کی محلہ شریف پورا کی اکمہ اپنے بچے کو دیکھا کہ استاز نے مارا ہے استاز کو گالیاں دے رہی ہے میں نے پوچھا محترمہ کیا ہوا کہا یہ دیکھو بچے کو مار مار کے ہشر کیا کر دیا ہے ہم کاری صاحب کے پاس گئے پوچھا کہا جی آج سات دن ہو گئے ہیں میں نے چھوٹی سی جنازے کی دعا دی ہے وہ یاد نہیں کر پا رہا ماں نے وہیں گالیاں دینی شروع کر دی مر دودھ نہ ہو مرا ہوا نہ ہو بچہ ابھی اس کے موں سے ماں کے دودھ کی سمیل نہیں گئی تو اس کو مرنے کی دعائیں سکھا رہا ہے یہ مسلمہ ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود اور پھر ہم کہتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ بچے بگڑتے کیوں ہیں اگلی بات اور انتہائی دکھ کے ساتھ ملنے والی بات اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے ہم نے بچوں کی تربیت کرنے کے لئے بھائیو کس نے کرنی یہ تربیت ہم والدین نے اور والدین کی جب اپنی تربیت نہیں تو دوسروں کی کیا ہوگی فاکہ دشہ الہ یوتیک جیسی کوکو ویسے بچے جب ماں نے کبھی بسم اللہ نہیں پڑی تو بچہ کھانے میں کیا پڑے گا جب باپ نے کبھی دائیں ہاتھ سے نہیں کھایا تو بچہ کیسے کھائے گا جب باپ نے کبھی کوئی نرم رویہ اور وطیرہ نہیں دیکھا تو یہ اولاد کہاں سے اگر تربیت کرنی ہے تو پہلے اپنی تربیت کیجئے یا اپنی کہیں سے تربیت کروالی جئے اگر معروم ہیں تو جاہل ماں باپ اپنے بچے کو جب پڑھا نہیں سکتے تو پھر یہ کیسے ہے کہ وہ بچے ان سے پڑھیں گے جب جاہل والدین کی اپنی تربیت نہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کی تربیت وہ کر پائیں اس لئے یہ بھی ایک بنیادی انصر ہے کہ ہم نے کبھی ضروری سمجھا ہی نہیں نتیجہ یہ ہے کہ اولاد کی تربیت بھی نہیں اور اس کے بعد اگلی چیز جن کو اللہ نے علم اور صلاحیت دی ہے وہ اپنے بچوں کی تربیت خود نہیں کرتے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچے بگڑ جاتے ہیں عربی کی کذرب المسل ہے ماحق کا مثل زفرک جب بندے کو خارش ہوتی ہے نا تو سب سے اچھی خارش انسان کا اپنا ہاتھ اور اپنا ناخن کر باتا ہے دوسرے کو بتا دیں تو اسے جگہ نہیں ملتی جگہ مل جائے اوپر نیچے کرتے کراتے اتنی دیر میں بیشے خارش ختم ہو جائے اور اگر جگہ ملی بھی تو پھر ماشاءاللہ ناخن تیز یا چھوٹے یا نہ ہونے کے برابر اگر زیادہ زور لگا دیا تو وہ جگہ چھل گئی اور اگر ہلکہ لگایا تو خارش کی جو ہے وہ چاہت پوری نہیں ہوئی سکون نہیں ملا اسی لئے جیسا آپ کا اپنا ناخن جو ہے وہ خارش کرے گا خاج کوئی دوسرا نہیں کر سکتا جتنی اچھی تربیت آپ اپنے بچے کی کر سکتے ہیں کوئی دوسرا نہیں کر سکتا میرا ماننا ہے اپنے کالے کلوٹ بچے کو دنیا کی اول نمبر کی حسینہ کسی کو چل لیں جو ابھی کل پوری دنیا میں مس ورڈ بنی فلپین کی اس کو لاکر کے اپنے بچے کو مہنگی ترین فیس دے کے اسے کہیں اسے ایک اشنان تو کروا دو ایک غسل تو دے دو بھلے اس کے نرم و نازک ہاتھ حسن و جمال والے لیکن وہ کالی کلوٹی اس کی اپنی ماں جس طرح اس کو نہلائے گی دنیا کی ساری حسینہ مل کے بھی اس کو ویسا غسل نہیں دے سکتی کیونکہ ماں کو پتا ہے کہ میں نے نرم کیسے رکھنا ہے اور سختی سے کیسے ملنا ہے اس کی میل کیسے اتارنی ہے ممتہ بھی ملے سکون بھی ملے اور اس کو سفائی اور ستھرائی بھی ملے لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے صحیح معلوم ہیں بگڑے نہیں اور صحیح رہے ہیں تو ان کی تربیت کا ذمہ خود لینا ہوگا میں اس پہ خوش ہوں گی میں نے بچوں کو اکیڈمی بھیج دیا میں نے ان کو فلان جگہ بھیج دیا میں نے ان کو ٹیوٹر لگا دیا میں نے ان کا یہ کر دیا میں نے ان کا وہ بندوبست کر دیا ہاں آپ نے پیسے لگا کہ اپنی جان تو چھوڑا لی ہے لیکن یہ جان چھوٹے گی نہیں کل کوئی اکیڈمیز اپنا رنگ اپنا روغن اپنا جو ہے انداز اپنا میں اس میں رنگیں گی اور پھر جب وہ اپنے رنگ میں رنگیں گی پھر پتا چلے گا سب سے بڑا اہم مرالہ ہوتا ہے بچے کو کس سکول میں داخل کروائے گا ہمارے ایک ساتھی ہیں میں نام لوں گا تو دکھ ہوگا انہوں نے ایک دینی مادل سکول میں انہیں داخل کروا دی بڑا جوش بڑا جذبہ لوگ انہیں دلایا کہ جناب یہاں دین یا تربیت یا آپ کو بہت کچھ ملے گا شلوار اونچی ملے گی یہ ملے گا نماز تکبیرات ساری چیزیں ڈیڑھ سال کے بعد کہنے لگا جی میرے بچے کو سب کچھ مل گیا ہے لیکن بچہ میرا نیرا میرے سے دور ہو گیا ہے باپ کو سمجھتا ہے کہ یہ فلام ان کے رئیس چیز کا ہے وہ سلام لینا بھی گوارہ نہیں کرتا وہ پیچھے جو ہے باپ کے نماز پڑھنا بھی نہیں وہ اس کو صوفی اور ملہ کہتا ہے کہنے لگا جی میں نے بچے کو تو سب کچھ دلا دیا لیکن میرا بچہ مجھے واپس دلا دو سکول کا انتخاب مدرسے کا انتخاب ادارے کا انتخاب سوچ سمجھ کر کے یارو جس نے بچے کو رب نہیں دیا اور بچے کا اپنا سگا اب نہیں دیا اور اس سے اخلاق رویہ وطیرہ عمل معاملہ نہیں دیا اس اسکول کو میں اسکول سمجھوں یوں کائنات کا بدترین خطہ سمجھوں اس لیے بچے کی سب سے پہلی تربیت ماں کی گود ہوتی ہے اگر آپ اس کو تیار کر لیں تو آپ نے کائنات کی بہترین جو ہے وہ جیل اور نئی نرسری اور پوت تیار کر لے آگے بڑھتے ہیں بنیاد ہم پختہ نہیں کرتے بچے تیڑے ہو جاتے ہیں یاد رہے اگر مکان کی بنیاد پختہ نہیں ہے تو اپر جتنا مرضی اس میں آپ سریعہ ڈال لیں جو مرضی اس کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی ہمارے بچوں کی بنیاد کیا ہوتی ہے ہمارے بچوں کی بنیاد ننیال میں چلے گئے تو ددیال نے کہہ دیا جی نانیاں بگاڑ شکر ہے اور اگر یہ چچاؤں کے پاس پبوں کے پاس رہے ننیال میں گئے تو وہاں ان کو تانہ ملدہ ہے چاچیاں دے پھوپے ہیں دیئے انہیں دیادتے ہیں دے گیا اے سیم اپنے تائے تے گیا اے چاچے تے گیا ہم نے کسی بھی رشتے کو موزز نہیں رہنے دیا اور نانی کہہ رہے ہوتی ہے اس میں دیکھا اور جب دادی کے پاس آیا پلکل نانیاں گو پھپے کوٹی اب یہ بندہ کرے تو کرے کیا بچہ جائے تو جائے کہاں ہم نے اس کو بنیاد میں اتنا جو ہے ڈبل مائنڈ ٹریپل مائنڈڈ نہیں بلکہ پتہ نہیں کتنے ہنڈڈ مائنڈڈ ان کو دے کر کہ یہ کر دیا کہ تو ایسا ہے وہ بچہ سوچتا ہے میں ہوں تو ہوں کیسا اور مارا جاتا ہے اس کو گھٹی دینے والا گھٹی دینے والا جو ساری زندگی انگلی پہ نچاتا ہے اس کا نام نہیں آتا جس نے ایک بار اس کے جو ہے موں میں انگلی ڈال دی ساری زندگی یہ نوہی نہیں گھٹی دیتی اسی ہوتاں بھائی نکلیا ہاں ہاں یہ ہم بنیادیں خراب کر رہے ہیں اور بچوں کو ٹیڑا کر رہے ہیں اور اس کے بعد اگلی ایک بڑی مین وجہ بچے کیوں بگڑتے ہیں کہ ہم بچوں کی تربیت آواز سے شروع نہیں کرتے اور میرے ساتھ آج ایک بھائی برحال موجود ہے اس مجلس میں ان کے ساتھ بھی یہ بات ہوتی رہی اور ایک بزرگ ہیں ہمارے ساتھ پی ایچ ڈی میں ہیں سفید بال ہیں تو ان کی آج بھی والدین اسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر کہہ دیتے ہیں اگر کئی جگڑا جائے کہتے ہیں نہیں آلے بچہ یہ انہوں چھڑے پر یہ کچھ ہو گیا ہم ساری زندگی اپنے بچوں کو بچہ 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 کہہ کے حالے چھوٹا ہے چلو کر لو اسمبل جو یا باپ کہتا رہتا یا ماں کہتی رہتی ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنے بچے ہونے کا شلٹر لے کے پیدا اٹھا کے ہر وہ کام کر جاتا ہے جو اس کے مند میں ہوتا ہے اور پھر ہم کہتے ہیں نہیں میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کوئی موقع نہیں زائے ہونے دیا بچپن سے ہر لمحہ ہر پل آغاز سے کیوں شاکھیں جب چھوٹی ہوں کچھی ہوں جہاں مرضی موڑ دوں جو مرضی رکھ دے دو یہ رکھ دے